ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی محلک وبا کرونا وارث سے پاکستان میں ریکارڈ امباد کرونا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو سو ایک زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی دن میں پانچ ہزار دو سو باندوے نئے مریض سامنے آ گئے ہمارے حکمرانوں نے لندن کے ان علاقوں میں جائدادیں بنائیں جہاں برطانیہ کا وزیراعظم بھی جائداد نہیں خری سکتا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ریاست مدینہ کے سربراہ مہنگے محلات میں نہیں رہتے تھے وزیراعظم فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کندرات چاہتے تھے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مبینہ سازی سے پردہ اٹھا دیا مریم نواز نے عمران خان کو دہشتگرد قرار دے دیا نون لی کی نائب صدر کہتی ہیں مافیاس کے گینگز نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی جو وزیراعظم ہاؤس سے کی جا رہی ہیں مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر کمر قسلی سربراہ پی ڈی ایم کہتے ہیں حکومت کے خلاف عید کے بعد مزید طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا فارس سے دو سو ایک افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزی شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار دو سو اکتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارن این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار دو سو بانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ چھانوے ہزار ایک سو چھوالیس سن میں دو لاکھ اسی ہزار تین سو چھپن خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو چھانوے بلوچستان میں ایک کس ہزار ناؤ سو پینٹالیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو اسی اسلام آباد میں چہتر ہزار ایک سو اکتیس جبکہ آزاد کشمیر میں سولہ ہزار سات سو انناسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ سولہ لاکھ ویاسی ہزار چودہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار چھ سو اٹھتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سانت لاکھ چار ہزار چار سو چورانوے مریض سے حیثیات ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار دو سو چودہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں دو سو ایک افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئی پنجاب میں آٹھ ہزار دو سو چوبیس سن میں چار ہزار چھ سو چوبیس خیبر پخت امخواہ میں تین ہزار دو سو ایک اسلام آباد میں چھ سو پچھتر بلوچستان میں دو سو تیتیس گلگت بلتستان میں ایک سو پانچ اور آزاد کشمیر میں چار سو ارسٹھ مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں ایک طبقہ امیر ہو گیا مائن سیٹھی نہیں تھا کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے پاکستان جب ترقی کرے گا جب نچلا طبقہ اوپر آئے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے شارہوں کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بلوچستان میں منصوبوں کا آغاز کیا بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر خوشی ہے کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی اس کو عزت دیتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے لاہور میں اسپطال بنانے پر لوگوں نے گنگا رام کی تعریف کی اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ اس کا اس کے یہ اصول ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمانی ہو گنگا رام ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام ایک ہسپٹل تھا ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی کہ اس نے ایک لاہور میں اتنا ہسپٹل بنایا اپنے پیسے سے بنایا گنمنٹ کا ہسپٹل نہیں تھا تو جب تک رہے گی لاہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا مسلمان نہیں تھا وہ وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان جب ترقی کرے گا جب نیشلہ طبقہ اوپر آئے گا بختون خواہ میں حکومت سنبھالی تو صوبے کو دہشتگردی کا سامنا تھا مخالفین کہتے تھے کدھر ہے نیا پاکستان کہاں ہے نیا خیبر پختون خواہ سیاسی دوست نے مشورہ دیا پنجاب پر توجہ دیں خیبر پختون خواہ میں جیت کا چانس نہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں خیبر پختون خواہ سے دو تہائی اکثریت ملی خیبر پختون خواہ میں انسانوں پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی لیکن جب ریزلٹ آیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کا تو دو تہائی اکثریت ملی اس کی سب سے بڑی وجہ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے اندر آئی اس یو این ڈی پی کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی تھی وہ پختون خواہ میں تھی وزیر آزم نے کہا کہ تمام صوبوں کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہیلتھ کارٹ کے ذریعے کسی بھی اسپتال سے علاج کر آیا جا سکتا ہے جن صوبوں میں پی ٹی آئی حکومت ہے وہاں شہریوں کو صحت کارٹ دیں گے بلوچستان میں بھی ہر خاندان کو صحت انصاف کارٹ دیں گے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کسان کارٹ کے لیے ریجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے کسانوں کو کسان کارٹ کے تحت براہ راست سبسیڈی دیں گے ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہیلتھ کارٹ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے انٹرویو میں تہل کا خیص انکشاف کیا کہ وزیراعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ تم اچھے کیس بناتے ہو لہٰذا اس کیس میں بھی ہمت دکھانا اور بہترین کیس بنانا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جسٹس فائز کے خلاف ایف آئی اے میں کیس کا اندرہ چاہتے تھے عمران خان کے ساتھ شہزاد اکبر فروغ نصیم آزم خان اور ایف بی آر کے اشواق احمد اس سارے معاملے میں ملابستے وزیراعظم کے سٹاف کے ایک سینئر رکن نے مجھے فون کر کے کہا کہ وزیراعظم نے آپ کو پھلایا ہے جب ملنے گیا تو ایسٹ ریکاوری یونٹ کے سربرا اور وزیراعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر پہلے سے موجود تھے آزم خان اور شہزاد اکبر مجھے لے کر وزیراعظم آفس میں گئے جہاں عمران خان نے مجھ سے کہا کہ تم پہلے بھی بڑے اچھے کیس بناتے رہے ہو اس کیس میں بھی حمد کرنا اور اچھا کیس بنانا بشیر میمن نے دعویٰ کیا کہ بعد ازا شہزاد اکبر کے دفتر میں جا کر انہیں پتا چلا کہ وزیراعظم جسٹس فائز کے خلاف کیس بنانے کی بات کر رہے تھے اس پر میں نے حیرانی سے شہزاد اکبر اور آزم خان سے کہا کہ آپ جسٹس فائز اور ان کی اہلیہ کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے دوسری جانب شہزاد اکبر نے بشیر میمن کے الزمات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بشیر میمن کو جسٹس فائز کے معاملے پر وزیراعظم یا مجھ سے ملاقات کے لیے کبھی نہیں بلائے گیا نہ ہی ان کی وزیر قانون فروغ نصیم سے کوئی ملاقات ہوئی انہیں کسی شخصیت کے خلاف کوئی کیس شروع کرنے کا کبھی نہیں کہا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر پیپس پارٹی استفعوں میں شامل ہو جاتی تو اس وقت حکومت گھر جا چکی ہوتی پیپس پارٹی اور نون لیگ میں کوئی اختلاف نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک دہشرت گرد بیٹھا ہے جو اداروں کو ملوث کر کے ڈرہ دھمکا کر اپوزیشن کو قید کرنے کا کہتا ہے وزیراعظم ہاؤس میں قاضی پائز عیسیٰ کے خلاف سازش کی گئی قاضی پائز عیسیٰ کیسز میں وزیراعظم کے اور لگنے والے الزامات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ذرائب لاغیں آما کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ تاریخ میں کبھی وزیراعظم آفیس کے اندر گھناؤنے جرائم کا اعتقاد نہیں ہوا اداروں کے سربراہ کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ مقدمات بنائیں سیاسی انجینئرنگ کے لئے ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھا گیا ہے کہ مافیاز یا گینگ کیا ہوتے ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ بشیر میمن ایک ادارے کے سربراہ تھے اور ادارے کا سربراہ سمداری سے بات کرتا ہے ان کرداروں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اصل بات ہے حکومت کے سربراہ نے کہا کہ پلاں کو جیل میں ڈالو اس طرح تو ڈان یا گینگ کے سربراہ کہتے ہیں عرشت ملک کی ویڈیو جب میرے پاس آئی تو قوم کے سامنے رکھی جسٹس شاکت عزیز کی گواہی آن ریکارڈ ہے اب بشیر میمن کی گواہی آگئی ہے بشیر میمن کے انکشفات تو آج سامنے آئے اور بھی بہت سی گواہیاں آئیں گی جسٹس فائز نے ایک دہشتگر جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہے اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا اگر یہ جج دب جاتے اور آواز نہ اٹھاتے تو ان کا بھی آج کہیں ذکر نہ ہوتا مجھے خوشی ہے قوم کو بشیر میمن کی ایک ایک چیز پتا چل گئی اتنی سیاسی انجیننگ کے باوجود نتیجہ کیا رہا حکمرانوں کو پھر بھی ہر محاص پڑنا اہلی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں آپ مو دکھانے کے قابل نہیں ان کے خلا بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں پاکستان ڈیموکریٹنگ مومن پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہتر طاقت کے ساتھ میدان میں ہوں گے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ جب تنہا تھے تب بھی ملکی سیاست پر چھائے ہوئے تھے اب بھی اگر کوئی اکہ دکہ ادھر ادھر ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ کشمیر کا سعودہ کر کے کشمیریوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا قوم کے مستقبل کے فیصلے منافقت کے ساتھ اور چوری چھپے کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ملکی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے آج ہم ہر مسئلے پر مفاہمت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اسی مفاہمت کی بنیاد پر قوم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایسی قیادت کو آگے لانا ہوگا جس پر قوم اعتماد کرے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پات موسیقی